بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہی سیڑھے گیارہ بجے کھلی عدالت میں پہلی سماعت ہوئی اور پھر آج ہی ایف آئی آر درش کی گئی تئیس اکتوبر کو شہید عرش شریف کو پینیا میں قتل کیا گیا اور اب تقیب تدائی تحقیقات کے مطابق ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے قتل کیا گیا ہے اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان کا پیچھا کیا گیا ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اس بارے میں تو بہت ساری چیزیں سامیہ آ چکی ہیں چھے سو صفحات پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ ہے جو اب تک وزارت داخلہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور وہ ریپورٹ سبمیٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ آ پاکستان میں سبمیٹ ہونا تھی لیکن وہ کافی دن گزرنے کے باوجود ریپورٹ سبمیٹ نہیں کروائی گئی اور بلاخر چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے اس کا نوٹس لیا ساری ٹیٹیلز میں آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو لارجر بینچ جو بنایا گیا اس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال صاحب اس بین کی سربراہی کر رہے ہیں لارجر بینچ ہے پانچ ممبرز کا جسٹس اجازال احسن صاحب ہیں اس میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں جسٹس جمال خان مندخیل ہیں جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں فائیو میمبرز بینچ جو ہے وہ یہ کیس کو سن رہا ہے اس میں جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جسٹس اجازال احسن صاحب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب یہ پنجاب سے تعلق ہے جسٹس جمال خان مندخیل خیبر پاککون خواہ سے ہیں جسٹس محمد علی مظہر سنس سے ہیں اور اس طریقے سے یہ ایک بینچ تشکیل دیا گیا اور ساڑھے گیارم بجے سماعت ہوئی اور اس میں سیکرٹی خارجہ ڈاکٹر اسد مجید صاحب کو بلائی گیا تھا سیکرٹی داخلہ کو بلائی گیا تھا سیکرٹی طلاعات و نشریعت کو بلائی گیا تھا جو کمرہ عدالت میں سماعت ہوئی اس میں بڑی ہی حیرت انگیز حیران کن انکشافات ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اتنے دن سے رپورٹ آ چکی ہے تو رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب میٹ کیوں نہیں کی گئی اب تک ہمیں صرف ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ دی گئی ہے اور باقی معاملات بھی ابھی تک ایف آئی آر تجنی ہوئی اور اس میں کافی چیزیں سسپیشیوس ہیں جسٹس ایجاد علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی مشکوب حالات میں شہید عرش شریف کا قتل کیا گیا اور شہید عرش شریف کا قتل ایک قیمتی نقصان ہے قومی نقصان ہے اور ان کی افیار ابھی تک نہ کینیا میں درج ہوئی نہ ہی اسلام آباد میں یعنی کہ پاکستان میں درج ہوئی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو سیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے وہ کیوں نہیں سب میٹ کروائی گئی جو رپورٹ ہے وہ کیوں نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب میٹ کروائی گئی ہم اتنے دن سے انتظار کر رہے ہیں اور تین تالیس دن میں صرف ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اور اس سے زیادہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کوئی انفارم نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں کہا گیا جی کہ وہ سیوڈو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے جو دو میمبرز بنائی گئے تھے اس میں ایک ایف آئیے اور ایک آئی بی کے آفیسر ہیں سینئر آفیسر ہیں جنہوں نے کینیا کا بھی دورہ کیا تھا اور مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی تھیں ان سب اور پھر آگے فائنڈنگ انہوں نے دی تھی اور اس میں وہ رپورٹ ابھی تک پیش نہیں گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب میٹ کرنا تھی بڑے دنوں سے خبریں چل رہی تھیں کل سب میٹ کروا رہے ہیں آج سب میٹ کروا رہے ہیں تو چیف جسٹ آف پاکستان کے اس تفسار پہ بتایا گیا کہ جناب وہ جو چیف ایگزیکٹیو ہیں منسٹری کے انہوں نے رپورٹ نہیں دیکھی وہ پڑ رہے ہیں اور وہ رپورٹ دیکھیں گے تو ہی تو انہوں نے کہا کہ چیف ایگزیکٹیو کا مطلب کیا ہے رانہ سنواللہ صاحب وزیر داخلہ فاقی وزیر داخلہ رانہ سنواللہ صاحب ان کو سب میٹ کروا دی گئی اور وہ دیکھیں گے تو تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کیا اس میں کوئی رد و بدل کرنا ہے کیا اس رپورٹ کو چینج کرنے کا ارادہ ہے اس لیے ان کے پاس پڑی ہے تو یہ کافی سخت نمارکس تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے سیکٹی خارجہ سے پوچھا گیا سیکٹی خارجہ نے کہا جی کہ ہم رابطے میں ہیں کینین کورنمنٹ سے اور سیکٹی خارجہ کو بتایا کہ سپیم کورٹ اور پاکستان نے بتایا کہ جناب آپ کو بہت معروف آدمی مشہور آدمی پہلے سے مشہور سائفر کے حوالے سے پس مندر تھا سائفر کا جو انہوں نے مراسلہ بھیجا تھا اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ریجیم چینج والا تو اس پس مندر میں بات کر رہے تھے بہرحال جسٹس اجازو الہیسن صاحب نے جسٹس مظہر علیہ پرنکوی صاحب نے جسٹس جمال خان مندخل صاحب نے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اور چیف جسٹس پاکستان نے بہت سارے سوالات اٹھائے وہ سوالات یہی تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی سست روی کا شکار اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اہم معاملے سے بے خبر رکھا جا رہا ہے اور اس لیے انہوں نے کہا کیا فیار درچ کیونیں گے اس کا جواب کوئی نہیں تھا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کہا کہ جناب آج ہی اس کی اف آئی آر درچ کروانی چاہیے وہاں پہ وکیل تھے انہوں نے کہا جی کہ جو ان کی والدہ ہیں جسٹس ان کی والدہ ہیں شہید عاشی شریف صاحب کی وہ اپنی مدعیت میں مقدمہ درچ کروانا چاہتی ہیں اور انہوں نے پہلے بھی یہ درخواست دی تھی کہ وہ مقدمہ اف آئی آر وہ خود درچ کروانا چاہتی ہیں اور جب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے میمبرز جب شہید عاشی شریف والدہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ ماں جی آپ کو کن پہ شک ہے تو انہوں نے پوچھا تھا والدہ نے شہید عاشی شریف کی والدہ صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا میں جس کا نام لوں گی اور جو شک کا اظہار کروں گی آپ تحریر کریں گے یا صرف سنیں گے انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو لکھیں گے اس کے بعد شہید عاشی شریف کی والدہ نے ایک نام بتا دیا تھا کہ ہمیں ان پہ شک ہے ان کی طرف سے ہمیں دھمکیاں مل رہی تھیں اور میرا شک انہی پہ ہے تو اس کے بعد جو کمیٹی تھی وہ اٹھی اور ان سے مل کے اور تسلی دے کے والدہ کو وہاں سے نکل آئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ ہے چھے سو صفات پر مشتمل اس میں وہ شہید عاشی شریف کی والدہ کا سٹیٹمنٹ یوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں وہ درج ہے یا نہیں ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہوگی کہ اس کا اندراج کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا بہرحال اس وقت یہ سیچویشن ہے اس کے بعد پھر جی معاملہ آتا ہے کہ مقدمہ درج کیسے کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی پھر سارا دن غور خوض کے بعد غور خوض ہوتا رہا اور یہ ساری باتیں بسکس ہوتی رہیں کہ مقدمہ کس پر درج کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا ایف آئی آر کون درج کروائے گا بالاخر تقریباً کوئی سات بجے رات کو سات بجے عشاء کے وقت پھر ایک خبر ریلیس کی گئی اور وہ خبر یہ تھی کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تھانہ رمنا میں ایس اچو جو تھانہ رمنا ہیں ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اب یہ جو تھانہ رمنا میں ایس اچو کی مدعیت میں مقدمہ درج کرنا اس سے از خود پھر معاملہ جو ہے وہ اگین گڑ بڑ ہو جاتا ہے اور جسٹس چیف جسٹس پاکستان نے فی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اس کے بعد فوری طور پہ ایس ایچو کی مدعیت میں مقدمہ درش کیا گیا اور شہید عرشہ شریف کی والدہ انہیں جو اپلیکشن دینی تھی وہ نہیں لی گئی یا انہوں نے نہیں بھی اس کے بارے میں ابھی کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ کس سٹیج پہ تھی اور مقدمہ جو ہے وہ سرکار کی مدعیت میں کیوں درش کیا گیا اس میں تین نام شامل ہیں جی ایک تو دونوں بھائی شامل کیے گئے ہیں خرم اور وکار جن کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے شہید عرشہ شریف اور جن کی گاڑی میں یہ وقوع ہوا یہ ساری باتیں جو ہیں انہیں کے انٹریو اور اس کے بعد وہ غائب بھی ہو گئے تھے تعاون بھی نہیں کر رہے تھے تو ایک تو دونوں بھائی جو میزبان تھے شہید عرشہ شریف کے کینیاں میں جن کا وہ فارم ہاؤس بھی تھا اپارٹمنٹ بھی تھے ریل اسٹیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بزنس اری ان کو شامل کیا گیا ان کے حلاف افائی آر نومینیٹ کیا گیا ان کو اور تیسرا نام جو ہے وہ کیا گیا ہے تارک وسی جو دبائی میں ہیں دبائی میں ہوتے ہیں اور ای آر وائی گروپ سے منسلک ہیں تارک وسی کا نام افائی آر میں ہے اور تارک وسی جو ہیں ان سے بھی انٹریو ریکارڈ کیا گیا تھا اور کیونکہ خرم اور وقار نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں تارک وسی نے فال کی تھی اور تارک وسی اور واپس میں یقیناً ان کا کوئی تعلق ہوگا آپس میں کوئی تعلق داری ہوگی وہ بہرحال ہمارے پاس ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو تارک وسی صاحب کا نام بھی اس میں درش کر لیا گیا تین آدمیوں کے خلاف افائی آر درش کر لی گئی ہے لیکن والدہ جو ہیں شہید ارششو کی والدہ وہ انہوں نے ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے کہا تھا دوبارہ سماعت ہوگی کل اور آج ہی افائی آر درش کریں اور کل ہمیں آکے انفارم کریں اب کل سپریم کورٹ پاکستان کو بتایا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان اس سلسلے میں کیا کیسے ریاکٹ کرتی ہے جو کمرے میں سماعت ہوئی اس میں جی اصد مریض صاحب آئے اور انہوں نے کہا چیف جسٹو پاکستان نے کہا کہ آپ پہلے ہی بہت مشہور ہیں اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ شہید عرش شریف کے معاملے میں قتل مقدمے میں نہ جانے کس کس پہ اونگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور ہر طرف اونگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کیوں نہیں ریپورٹ درج کی گئی اور ریپورٹ پیش کیوں نہیں کی گئی تو ایڈیشنل اٹرونی جنرل نے بتایا کہ جی چیف ایکزیکٹیو نے ریپورٹ دیکھنی ہے اور یہ پاکستان میں یہ پہلا مقام مقدمہ درج کرنا تھا چیف جسٹ پاکستان نے کہا کہ پہلا کام جو تھا وہ مقدمہ درج کرنا تھا فائی آر درج ہو جانی تھا یہ تھی لیکن نہیں ہوئی اور کینیا میں بھی اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی چیف جسٹ پاکستان نے کہا اور اٹرونی جنرل صاحب فیکٹ فائنڈی کمیٹی کو واپس آنے آئے کافی عرصہ ہو گیا ہے چیف جسٹ پاکستان نے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا اور یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا اور عرصہ شریف کی والدہ کے خط پر انسانی حقوق سیل جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں عرصہ شریف کی والدہ کے اور حکومتی کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ پاکستان کو کیوں نہیں ملی یہ کیا ہو رہا ہے ریپیوٹ کیوں نہیں آ رہی وزیر داخلہ فیصل آباد میں تھے جو ریپورٹ آئی ہے اور اس لیے وہ نہیں دیکھی گئی آپ اندازہ کریں معاملے کی سنجیدگی کا کہ وزیر داخلہ فیصل آباد میں اس لیے انہوں نے ریپورٹ نہیں دیکھی اور ریپورٹ پڑی ہے رانہ سنواللہ کہ دیکھنے کے بعد ریپورٹ سپریم کورٹ کو دی جائے گی ایڈیشن اٹرانی جنرل نے کہا کیا وزیر داخلہ نے ریپورٹ تبدیل کرنی ہے چیف قیس پاکستان نے پوچھا وزیر داخلہ کو ابھی بلالیتے ہیں تحقیقات کرنا حکومت کا کام ہے عدالت کا نہیں اور کینیا میں حکومت پاکستان کو رسائی حاصل ہے تحقیقاتی ریپورٹ تک رسائی کا حق حاصل ہے صحافی قتل ہو گیا اور سامنے آنا چاہیے کہ کس نے قتل کیا چیف جسٹو پاکستان کے بڑے ہی امپورٹن سوالات ہیں کہ صحافی قتل ہوا ہے اور آنا چاہیے کہ قاتل کون ہے اور اس کا نام آنا چاہیے اور کل تک ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں یہ ایڈیشن 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 جنرل نے پھر یہ دہانی کروائی کری کل ریپورٹ جمع کروا دیں گے تو سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ نہیں آج ہی جمع کروائیں کل ہم دوبارہ سمات کریں گے اور تین چار دن سے ریپورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں چیف جسٹو پاکستان نے کہا کیونکہ ہمیں بھی بتایا گیا تھا تین چار دن پہلے بتایا گیا تھا کہ آج ریپورٹ سابمٹ کر دی جائے گی لیکن اس کے بعد پھر ریپورٹ سابمٹ نہیں کی گئی تو دیکھنا چاہیے کہ وزارت داخلہ میں کس کس نے اس ریپورٹ کا جائزہ لیا اور پھر یہ چار دن سے سپریم کورٹ میں پیش کیونک کی گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں سپریم کورٹ پاکستان نے انتظار کر رہی تھی کہ کچھ چیز کوئی سالٹ چیز آئے تو اس کے بعد پھر سٹارٹ کریں اور چیف جسٹو پاکستان نے ایک اور بات بھی کہی ہے انہوں نے کہا جی ہم معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ انکواری رپورٹ چھے سو صفات پر مشتمل ہے چھے رکنی پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے ہی تشکیل دیا گیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بینچ ہے بالعموم تھری میمبرز یا ٹو میمبرز بینچ ہوتا ہے لیکن اگر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ زیادہ بڑا ہے زیادہ سنجیدہ ہے زیادہ حساس ہے اس لیے لارجر بینچ تشکیل دیا گیا اور اس بینچ میں شامل جو ججز ہیں وہ بہت ہی ایکسپرٹس ہیں خاص طور پر کرمنل کیسز کے اور انٹرنیشنل لاؤ کے بہت اچھے طرح سمجھتے ہیں اور اس لیے بینچ بھی بہت سوچ سمجھ کے تشکیل دیا گیا ہے اور صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کی جائے گی چیف جسنس و پاکستان نے کہا کوئی غلط خبر دیتا ہے تو اس حوالے سے قانوم سازی کریں تئیس اکتوبر سے آج تک صرف عدالت کو میڈیکل ریپورٹ ہی ملی ہے اور سینئر ڈاکٹر نے میڈیکل کیا لیکن ریپورٹ تسلی بخش نہیں ہے یہ بھی بات انہوں نے کی کہ سینئر ڈاکٹر نے جو ریپورٹ پیش کیا میڈیکل وہ بھی تسلی بخش نہیں ہے یہ چیف جسنس پاکستان نے کہا کہ سینئر ڈاکٹر تھے حالانکہ اور کیا کینیا میں تحقیقات ہو رہی ہیں جسٹس محمد علی مزر صاحب نے پوچھا مشکوک انداز میں صحافیہ کینیا میں قتل ہوا ہے جسٹس اجازوالحسن صاحب کہہ رہے ہیں وزارت خارجہ نے اب تک کیا کروائی کی ہے جسٹس اجازوالحسن صاحب نے پوچھا وزیراعظم کی بھی کینیا کے ساتھ سے گفتگو ہوئی ہے سیکٹی خارجہ نے بتایا اور کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشنر مطلقہ کام سے رابطے میں ہیں سیکٹی خارجہ صاحب بتا رہے ہیں اور ابھی تک پیشرفت ہوئی کچھ علم نہیں ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نے پھر حکم دیا تھا اور پھر یہ ایف آئی آر درج ہو گئی اور اب ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی یہ آخر کیا معاملہ ہے اور کیوں یہ سب کچھ ڈیلے ہو رہا ہے اور یہ چیزیں آئیں گی اور شہید عاشق شریف کی والدہ کی درخواست ہے اس پہ بھی یہ بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی جناب کیا ہوتا ہے اور یہ حران کن بات ہے کہ عمران خان پر قتلانہ حملہ ہوا تو وہ بھی ایف آئی آر جو ہے پولیس کی مدیت میں درش کی گئی اور شہید عاشق شریف کو قتل کیا گیا وہ بھی جو ایف آئی آر ہے وہ پولیس کی مدیت میں درش کی گئی اس سے کافی سوالات اٹھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی